بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسل کا کام، حساب کتاب کا کام، لسٹیں تیار کرنا، ڈیٹا مینیج کرنا، اکاؤنٹنگ کا کام، بینکنگ کا کام، کیلکولیشن یہ سارا کام ایکسل کا ہے اور پاور پوائنٹ کا کام سلائٹ بیسز پر پریزنٹیشن تیار کرنا یہ جو کورس ہم کر رہے ہیں اس کورس کرنے کا فائدہ as a computer operator as a clerk کسی جگہ ہم easily کام کر سکتے ہیں تو پہلے ہم سٹارٹ کریں گے ایم ایس ورڈ کو آپ کے سامنے ایم ایس ورڈ کو ڈبل کلک کر کے میں نے اوپن کر لیا ہے بلینک ڈاکومنٹس کے اوپر میں نے کلک کر لیا ہے آج ہم نے اس کے اندر یہ فانٹ آپشنز پڑھنے ہیں اور ساتھ میں یہ کچھ سیف کے آپشن کاپی پیسٹ کے آپشن یہ انشاءاللہ آج ہم نے پڑھنے ہیں آپ کے سامنے یہاں پر میں کچھ لکھائی ٹائپ کر لیتا ہوں جیسے دیس اس ٹیسٹ کچھ لکھائی ٹھیک ہے میں نے آپ کے سامنے ٹائپ کر لیا ہے اسی کو میں سلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ والا یہ دیکھیں بڑا ہے لکھائی کو بڑا کرنے کے لیے یہ ساتھ میں چھوٹا اے کھڑا ہوا ہے لکھائی کا سائز چھوٹا کرنے کے لیے یہاں پر اگر میں آ جاتا ہوں یہاں سے ہم ڈائریکٹ بھی جوس کر سکتے ہیں آپ لکھائی کا سائز کتنا رکھنا چاہتے ہیں یہ لکھائی کے سٹائل ہیں آپ لکھائی کو کس طرح کا سٹائل دینا چاہتے ہیں یہاں سے یہ مختلف قسم کے سٹائل ہیں آپ لکھائی کو کلر کس طرح کا دینا چاہتے ہیں یہ لکھائی کا کلر ہے یہ لکھائی کا بیکراؤنڈ ہے لکھائی کے پیچھے کا کلر ہے ہائی لائٹ کلر ہے اگر آپ ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ یہاں پر آ جائیں اور نو کلر سیلیکشن لینے کے بعد بی سے بول وہ حضر دور پر رکھنے کے لئے آئی سے اٹیلک لکھائی کو ترچہ رکھنے کے لئے یوں سے انڈر لائن اگر آپ کو انڈر لائن کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں اگر آپ یہاں پر آ جاتے ہیں یہ دیکھیں اپر کیس یہ دیکھیں سینٹنس کے جملے کا پہلا لاؤس بڑا باقی لاؤس چھوٹے لور کیس ساری لکھائی آپ نوٹ کر سکتے ہیں چھوٹے حروف کے اندر آ رہی ہے اپر کیس ساری لکھائی دیکھیں کیپٹل آ رہی ہے کیپٹل آئیز ایچ ورڈ ہر لاؤس کا پہلا لاؤس بڑا ہے باقی لاؤس آپ کو چھوٹے نظر آ رہے ہیں ٹگل کیس پہلا لاؤس چھوٹا ہے باقی لاؤس ہمیں بڑے نظر آ رہے ہیں سینٹنس کیس جملے کا پہلا لاؤس بڑا باقی لاؤس آپ کو چھوٹے نظر آ رہے ہیں یہ ساتھ میں ایک بٹن ایریزر کی شکل کا کھڑا ہوا ہے کلیر آل فارمیٹنگ جیسے آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں بلکل سیمپل اچھا آپ نوٹ کریں یہاں پر ایک چھوٹا سا ایک ڈاٹ بنا ہوا ہے یہ ایرو کا نشان بنا ہوا ہے فانٹ آپشنز اس کو کہتے ہیں اور شارٹ کی اس کے لئے کنٹرول لی ہے آپ نوٹ کریں میرے پاس ہے یہ جو میں نے کچھ لکھائی لکھی ہویا ہے لکھائی کا سائز گیارہ ہے اگر میں نیو ڈاکومنٹس لیتا ہوں فائل کے اندر آ کر نیو ڈاکومنٹس لیتا ہوں بلینک ڈاکومنٹس آپ نوٹ کریں پھر وہی لکھائی کا سائز گیارہ آ رہا ہے اگر میں چاہتا ہوں جب بھی میں نیو ڈاکومنٹس کھولوں لکھائی کا سائز پکا پکا چودہ آنا چاہیے تو ہم نے کیا کرنا ہوگا آپ نے اس کونے کے اوپر کلک کر لینا ہے لکھائی کا سائز آپ نے فورٹین کر لینا ہے نیچے سیٹ ایس ڈی فائل لکھا ہوا ہے یہ میں نے اوکے کر لیا ابھی آپ بے شک آپ اس کو چھوٹا بڑھا کریں آپ یہاں پر آ کر نیو ڈاکومنٹس جب بھی لیں گے تو لکھائی کا سائز شروع سے ہی یہ دیکھیں فورٹین آ رہا ہے دوبارہ سے آپ نے نوٹ کرنا ہے دیکھیں لکھائی کا سائز میں نے کم کیا ہے اگر میں یہاں پر آ کر نیو ڈاکومنٹس کھولتا ہوں یہ دیکھیں بلینک ڈاکومنٹس آپ نوٹ کریں وہی لکھائی کا سائز فورٹین ہی آ رہا ہے اچھا آپ نے مزید اس کے بعد اور بھی کچھ چیزیں ہم نے پڑھنی ہے آج کے لیے اور ڈیلی طور پر انشاءاللہ ہم نے اس کا پریکٹیکل بھی کرنا ہے آج یہ کچھ یہ چیزیں پڑھ رہی ہیں یہ کمانڈز پڑھ رہی ہیں کل انشاءاللہ اس کا ساتھ میں ہم نے پریکٹیکل بھی کرنا ہے ساتھ میں ڈیلی طور پر لیڈر سی وی اپلیکیشن سرٹیفیکٹس بوکس ٹائپنگ ٹیبلز فارم یہ پریکٹیکل بھی انشاءاللہ ہم کریں گے اچھا یہ کچھ لکھائی میں نے لے ہوئی ہے اگر میں کنٹرول سی کرتا ہوں کنٹرول وی کرتا ہوں آپ نوٹ کریں اس کی کاپی لینے کے لیے آپ یہ کام آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں یہ کاپی اور یہ آگیا پیسٹ آپ اس کی کنی کاپیاں لینا چاہ رہے ہیں اگر میں یہاں پر آ جاتا ہوں بولٹ اٹیلیک انڈر لائن اور یہ میں نے کچھ کلرز بھی دے دی ہیں دیکھیں اس برش کا کیا کام ہے ابھی اس برش کا کام آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیں میں اس لفظ پر کلک کرتا ہوں برش کے اوپر کلک کرتا ہوں جیسے ہی اس کے اوپر پھیرتا ہوں سیم اسی کی طرحہ بنانے کے لیے اس لفظ پر میں نے کلک کیا برش کے اوپر کلک کیا جیسے ہی میں اس کے اوپر پھیر رہا ہوں تو سیم اسی کی طرحہ اگر اس سارے کو میں سلیکٹ کر لیتا ہوں کرنے کے لئے یہ دیکھیں کی بورڈ سے میں نے ڈیلیٹ والا بٹن پریس کیا ہے کی بورڈ سے یہ ساری لکھائی ڈیلیٹ کر لیا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد دیکھیں غلطی سے مجھ سے ڈیلیٹ ہوا ہے ایک سٹیپ میں پیچھے جانا چاہتا ہوں کنٹرول زیٹ ایک اور سٹیپ میں پیچھے جانا چاہتا ہوں کنٹرول زیٹ کنٹرول زیٹ 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 کنٹرول ایک سٹپ میں پیچھے چلا گیا ہوں دیکھیں اس کے پیچھے تو میں نے کوئی کام ہی نہیں کیا تھا دیکھیں غلطی سے میں بہت زیادہ پیچھے آ گیا ہوں میں نے جو کام کیا ہوا تھا وہ میرا امپورٹنٹ کام تھا دوبارہ میں آگے جانا چاہتا ہوں کنٹرول وائی ریڈو کے لیے شارٹ کی ہے کنٹرول وائی انڈو ایک سٹپ پیچھے جانے کو انڈو کہہ گئے ہیں اور کنٹرول وائی سے ایک سٹپ آگے کنٹرول زیٹ سے ایک سٹپ پیچھے اچھا ساری لکھائی کو آپ کے سامنے میں نے ڈیلیٹ کر لیا ہے کیپسلاک والا بٹن آن یا آف کیپسلاک کا فائدہ ساری لکھائی آپ کیپٹل لکھ سکتے ہیں کیبورڈ سے کیپسلاک والا بٹن ہے کیبورڈ کے اندر کیپسلاک والا بٹن یہ آن یا آف ٹھیک ہے میں نے کر لیا ہے یہ دیکھیں ساری لکھائی کیپٹل آ رہی ہے آپ نوٹ کریں میں نے کیپسلاک والے بٹن کو دوبارہ سے آف رکھ لیا ہے ابھی آپ نے نوڈ کرنا ہے یہ دیکھیں ساری لکھائی چھوٹے حروف کے اندر آ رہی ہے انٹر پریس کر کے میں نیچے آ جاتا ہوں یہاں پر میں ساتھ میں ایکس ٹو لکھ رہا ہوں یہاں پر میں وائل ٹو لکھ رہا ہوں انٹر پریس کر کے میں نیچے آیا ہوں یہاں پر میں ایکس ٹو لکھ لیتا ہوں یہاں پر میں سی او ٹو لکھ رہا ہوں صرف میں اسی دو کو سلیکٹ کرتا ہوں اس کی پاور بنانے کے لیے صرف اسی دوکو میں نے سلیکٹ کیا ہے اس کی پاور بنانے کے لیے صرف اسی دوکو میں نے سلیکٹ کیا ہے یہ دیکھیں سب سکرپٹ اسی کا بیس بنانے کے لیے اسی کا بیس بنانے کے لیے سب سکرپٹ یہ کیا تھا یہ سپر سکرپٹ تھا یہ جو ہے جیسے میک کے اندر ہم ایکس کی پاور دو وائی کی پاور دو لگاتے ہیں یا ایٹو او سیو ٹو فارمولے بغیرہ ہم لگاتے ہیں اچھا یہ کچھ کام آپ نے کیا ہوا ہے سیف کیسے کرنا ہے ہم نے کنٹرول کو دبا کے رکھنا ہے کی بورڈ سے اور ایس دبا دینا ہے میں سیف کرنا چاہتا ہوں فار ایگزیمپل ڈیک سٹاپ کے اوپر یہاں پر براوس کر لیتا ہوں اور یہاں پر میں ڈیک سٹاپ کے اوپر سیف کر لیتا ہوں نام اس کو میں نے دے دینا ہے میں اپنا ہی نام اس کو دے رہا ہوں میرا نام ہے سید فضل حسین تو چلو اس کو میں نام دے دیتا ہوں فضل یہ ڈیک سٹاپ کے اوپر سیف کر رہا ہوں سیف چیک کرتے ہیں واقعی ہمارا کام سیف ہے چلو اس کو میں منیمائز کر رہا ہوں منیمائز یہ دیکھیں یہ ڈیک سٹاپ کے اوپر ہمارا کام پڑا ہوا ہے ڈبل کلک کرتا ہوں دوبارہ سے ہمارا کام اوپن بھی ہو رہا ہے اچھا میں اس کو کلوز کر لیتا ہوں یہ جو کام ہم نے کیا ہے اسی کا ہم نے کل انشاءاللہ پریکٹیکل کام بھی کرنا ہے اور کل انشاءاللہ کل کا جو ہمارا ٹاپک ہے انشاءاللہ یہ پیرا گراف کی سیٹنگ کے مطالق ہم نے پڑنا ہے ساتھ ساتھ میں انشاءاللہ ڈیلی کا کام ہم نے پریکٹیکل بھی کرنا ہے تو پھر انشاءاللہ ہنڈرڈ پرسنٹ سمجھانے والی بات ہے ٹھینک یو اللہ حافظ